ایک شخص امام کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے یا امام میں بہت پریشان ہوں میرے بھی بچے بھوکے ہیں مجھے کچھ عطا کیجئے امام کے سامنے انگوروں کی ایک باسکٹ پڑی ہوئی تھی اس میں سے ایک خوشہ انگور کا اٹھا کر اسے انعیت فرمایا اس نے وہ انگور تو لیے لیکن کہا کہ میرے بھی بچے بھوکے ہیں مجھے کھانے کی ضرورت ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے لباس کی ضرورت ہے اس انگور کو میں نے کیا کرنا ہے اس نے ابھی یہی کہا تھا کہ دوسرا شخص وارد ہوتا ہے وہ آیا اس نے سلام کیا امام نے اس انگور میں سے ایک دانہ انگور توڑ کے اس کو پیش کیا اس نے لیا اس نے کہا امام میں آپ سے ملاقات کے لئے آئے تھا آپ کی زیارت کے لئے آئے تھا دل تنگ تھا آپ کو دیکھنا چاہتا تھا آپ کتنے قریم ہیں آپ نے مجھے انگور بھی انہائت فرما دیا آپ کا بہت شکریہ امام نے ایک خوشہ انگور کا اٹھا کر اسے دیا کہا اس کی ضرورت نہیں تھی امام یہ ایک انگور میں لے جاتا اسے میں پانی میں ڈالتا پانی کو متبرک کرتا اپنے پورے محلے کو دیتا اپنے پورے خاندان کو دیتا ہم سب اس آپ کے کرم کی برکت سے فیضیاب ہو جاتے جب یہ شکر کا انداز دیکھا امام نے وہ پوری پاسکٹ جو انگوروں کی تھی اس کو دے دی انہائت فرما دی اس نے کہا محلہ آپ کتنے قریم ہیں آپ کتنے سخی ہیں آپ کی زیارت کا طلبگار تھا اور آپ کی عطاوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا امام نے فرمایا کہ کاغذ قلم لا کر دو کاغذ قلم خادم جب لے کے آیا لکھ دیا یہ انگور جس باغ کے ہیں وہ باغ اس مومن کا ہوا اس نے پھر جب شکریہ ادا کیا تو کہا یہ باغ اور اس کے اطراف کی ساری زمینیں میں نے اس مومن کو بخش دی یہ منظر وہ پہلا سائل دیکھ رہا ہے اس نے کہا یہ تو مانگ نہیں رہا تھا اسے اتنا عطا کیا آپ نے میں تو مانگ رہا تھا مجھے کیوں عطا نہیں کیا امام نے فرمایا کہ تم نے قرآن کی اس آیت کو نہیں سنا لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم شکر کروگے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے اور اگر تم کفر کروگے لئن کفرتم انا عذابی لشدید